اے خاسے خاسانِ رسول وقتِ دعا ہے اے خاسے خاسانِ رسول وقتِ دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے اے خاسے خاسانِ رسول وقتِ دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے جو دین بڑی شان سے نکڑا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے چھوٹوں میں اطاعت نہ شفقت ہے بڑوں میں پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے جس قوم میں غیروں کے تھے دل آ کے ملائے جس قوم میں غیروں کے تھے دل آ کے ملائے اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے گو قوم میں تیرے نہیں اب کوئی بڑائی گو قوم میں تیرے نہیں اب کوئی بڑائی پر نام تیری قوم قیان اب بھی بڑا ہے ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر مدت سے اسے دورِ زمان میٹ رہا ہے ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان بیڑا یہ تباہی کے خریبان لگائے اے خاسے خاسانِ رسل وقتِ دعا ہے اے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے تصف نئی مولا حضرات آج کی اس باستو ستین نو نشست شریعت انفرمیشن سدیس کا آغاز عبدالوہد صاحب موزم مسجد حضا کی خیرات کلام پاک سے ہوا اور سید مین الدین حسینی صاحب نے کلام حالی پیش کیا جو بہت ہی وقت کے مطابق اور پرسر انداز میں پیش ہوا آج جو کچھ ملت کا حال ہے وہ اچھی طرح سے واقع ہے اور اس کے معنی و مفہوم کہ آپ عام آدمی کے سمجھ میں بھی نہیں آتے ہیں تو اس پر آمل نہیں ہوتا تو آج کے حالات کے پس پردہ مولانا مولوی حافظ محمد حسان کمال خادری صاحب نے جو آج کے مقرر ہے جو عنوان دیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے ملت ابراہی علیہ السلام کیا ہے تھوڑا سا ملک جنگ لوگ نئے بھی ہیں اس میں تعرف کرا لوں مولانا کے پہلے خطاب سے یہ بہن بہن محافل کا آواز بات اور اللہ کا فضل ہے کہ آج تک ان پانچ سو سجن نشستوں میں شاید انہوں نے دیو سو کی خریم نشستیں مخاطب کی ہیں جبکہ آپ کو مہینے میں ایک دفعہ وقت دیتے ہیں اور اندالہ لگائیے کہ شروع سے وہ غابستہ رہے ہیں اب میں ان کی زیادہ تعریف اس وجہ سے بھی نہیں کروں گا کہ مو پر تعریف کرنا منا ہیں لیکن حقائق کے طور پر آپ کو تعریفاً میں ان کے بارے میں بتایا حضران یہ آپ کے تعاون کا نتیجہ ہے کہ یہ ہمیں تقریباً چھت سو نشستیں آپ اندالہ لگائیے کہ ہمارے مہا فیل جو ہے ہفتہ باری ہیں اور ایک سال میں باون ہفتے ہوتے ہیں اور باون ہفتوں میں بھی بھی کچھ باریش یا کوئی تہوار ہونا سے متاثر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو سلسلہ چلا ہے یہ پہلے مہا فیل جو ہے اوپر کمرے متعلیہ میں ہوتے تھے جگہ کم پڑھ لے لگی تو ہم نے یہاں احتمام کیا اور بعض وقت اس میں خواتین بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی احتمام ہے بہران بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمیں ایک اہم انوان سے یہ خطاب سننے کو مل رہا ہے میں مولانا سے مزارش کروں گا کہ وہ شہنشین پر تشک لائیں اور ہم نے اپنے خطاب سے نواز دیں اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على النبی الانوی رحمت للعالمین رب شرح لی صدری وجسر لی امری بحل العقدة من لسار جفکہ وقولی اللہم علمنا بما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وذلنا علم اللہم وفقنا لما تقب وطابع تمام تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے جو بہت بہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے ایسا رب العالمین رحمان رحیم مالک یومی تیم کی پر بردگار کے درود اور سلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت سیدنا ابراہیم خریر اللہ پر حضرت سیدنا اسماعیم زبیر اللہ پر حضرت سیدنا حاجرہ علیہ وسلم پر ان کی اولاد پر ان کی ازواج پر اور ان کے ان تمام امتیوں پر جنہوں نے ان کے تریقے کی پیروی کیا اور جو قیامت تک ان کے بتائے ہوئے تریقے پر راہِ جنت پر چلتے رہے ہیں حمد و صلات کے بعد آج بتاریخ پانچ اکتوبر دوہزار پنرہ مطالب بی الزلدہ چمزت اچھتی سجدی گروس پیر و مقام کانفرنس ہال مسجد آلیہ حیدرباد آپ سے جس عنوان پر آج خطاب کرنا ہے حبیب و عنوان ہمارے محترم سیدیر ایڈوکیٹ جناب غلام یزدانی صاحب نے بتایا آپ کہ ملت ابراہیم کیا ہے علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے اور آپ کی زندگی ابتلا آزمائش قربانیوں سے بھری ہوئی ہے جو اللہ کی خاطر اللہ کی نسبت پر آزمائشوں سے گزرتا ہے اور اپنا تن مندھن اللہ کی بات کو فروغ دینے کے لئے لگا دیتا ہے اللہ تعالی اس کو پیش بائی اتا فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن میں ملت کے لفظ سے خطاب کیا ہے اور حدیث بات میں سنت اور ملت یہ دونوں الفاظ سے سیدنا ابراہیم کے طریقے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ملت کے لغوی معنی کیا ہیں ملت کے معنی طریقے کے ہیں ملت کے معنی سنت کے ہیں ملت کے معنی شریعت کے ہیں اور ملت کے معنی جملت و ما یجی و بھیر رسل وہ طریقے جو رسول لے کر آئے ہیں اس کو بھی ملت کہتے ہیں اسی طرح ایسا دین جسے اللہ تعالی نے اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لئے مشروع اور ضروری قرار دیا ہو اس کو بھی ملت کہتے ہیں اور یہ بھی قابل غور بات ہے کہ جتنی جگہ ملت کا لفظ آیا ہے ایک جگہ کو چھوڑ کر وہ سب کا سیدنا ابراہیم کے طریقے سے بابستہ ہے اور جو ملت و قوم کا لفظ آیا ہے وہ بھی انہی کے زمن میں آیا ہے اسی کانٹیکسٹ میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ملت ابراہیمی پر مبعوث کیا گیا سیدنا ابراہیم کے طریقے پر ہی مجھے بھیجا گیا صحابہ اکرام نے قربانیوں سے متعلق پوچھا مل ازاہی یا رسول اللہ اللہ کے نبی یا قربانیاں کیا ہیں آپ نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم وہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے یہاں ملت کو سنت کہا معنی وہی ہے کہ تمہارے ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے اب ہم سب سے پہلے ملت قرآن مجید میں جن معنی میں آیا ہے جس کانٹیس میں آیا ہے وہ آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کے بعد پھر ملت ابراہیم کیا ہے اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد کمپیریزن ہوگا موازنہ ہوگا کہ یہ امت ملت ابراہیمی بھی کہی جاتی ہے اس امت نے ملت ابراہیمی کا کتنا پاس لحاظ رکھا ہے اور آج ہماری ستاون ملک رکھنے کے باوجود ہماری جو حالت ہے یہ حالت زار کیوں ہیں اس کا سبب کیا ہے اس پر بھی اللہ کی توفیق سے روشنے ڈالی جائے گی بقرہ سورہ بقرہ آیت ون تھرٹی فائیب اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب ومن یرغب عن ملت ابراہیم اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِقِينَ ابراہیم کے طریقے سے کون غفلت بڑھتے گا ابراہیم کے طریقے سے کون بے رغبتی اختیار کرے گا جب رغیبہ ان کے ساتھ آتا ہے عربی میں تو اس کے معنے بے رغبتی اختیار کرنے کے ہوتے اور رغیبہ جب بی کے حرف کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنے راغب ہونے کے ہوتے ہیں تو یہاں ان کے ساتھ آیا ہے کون ہیں جو ابراہیم کے طریقے سے غفلت بڑھتے گا بے نیازی بڑھتے گا الا من صفح نفسہ سوائے اس کے جو اپنے آپ میں بے وقوف ہو وَلَقَدْ اِسْتَفَئِنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور یقیناً ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا منتخب کر لیا تھا سیلیکٹ کر لیا تھا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں ضرور نیکوں میں سے تھے دوسری آیت بغراہی کی بندھرٹی فائیو ہے اس کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَالُوْ كُونُوْ هُودًا اَوْ نَصَارَةَ تَتَدُوْ قُلْبَ الْمِلَّةَ اِبْرَاهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ یہود اور نصارہ نے کہا مسلمانوں سے کہ تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ اگر یہودی اور نصرانی بن جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے اللہ نے اپنے حبیب کو اس بات پر یہ حکم دیا حیثہ کہ اس کی شان نزول میں آتا ہے ایک شخص عبداللہ ابن سوریہ العبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ فرمایا جو یہودی تھا اتبعنا یا محمد تحتد اے محمد تو ہمارے طریقے پہ آ جاؤ یعنی یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ نصرانیوں نے بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کچھ اللہ تعالی دل کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں دل کے بس بسوں کو جانتے ہیں آسمان سے اس پر یہ آیت نازل گئی وَقَالُوا كُونُوهُ دَنْعُوا نَصَارَا تَعْتَدُو انہوں نے کہا یعنی یہود اور نصرانی یہودی یا نصرانی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ قُل بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِیفَ آپ فرما دیجئے نہیں نہیں بلکہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو وہ کیسا طریقہ ہے ان کا یکسو ہونے والے ابراہیم کی پیروی کرو یعنی سب سے اپنی تمناوں عارضوں کو ہٹا کر اپنی امیدوں کو ہٹا کر رب سے جوڑنا اس کو ہنیف کہتے ہیں ان کا طریقہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہے ان کے طریقے کی پیروی کرو اور وہ کیسے تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے پس کے بعد تیسری آیت آلِ عمران سورہ آلِ عمران آیت نمبر نائنٹی فائیب اس میں اللہ فرماتے ہیں قُل صدق اللہ فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا وَمَا كَانَ بِنَ الْمُشْرِقِينَ آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا لہذا تم ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے چوتھی آیت وَمَنْ أَحْسَنُ ذِيلًا مِّمْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَرُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا یہ سورہ نساء کی آیت اس سے بہترین دین کس کا ہوگا جس نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا اپنے چہرے کو کبھی وجہ لے کا مراد اس سے پوری ذات لی جاتی ہے جیسے انی وجہت وَجْهِيَ لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَتَرْتَحَنِقَامِ سیدنا عبراہیم السلام نے فرمایا کہ اس سے بہترین دین کس کا ہوگا جس نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا اللہ کے سپرد کر دیا وہو محسن اور وہ نیکوکار بھی ہے نیکیہ کرنے والا بھی ہے وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا اور اس نے ابراہیم کے طریقے کی پہربی بھی کیے اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے یہ سورہ نسا تھی اور اس کے بعد آیت نمبر پانچ سورہ انعام سکسٹی ون نمبر کی آیت فرمایا قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ آپ فرما دیجئے مجھ کو میرے رب نے سیدھے راستے کی رہنمائی کری ہے کیا ہے وہ سیدھا راستہ دیناً قیمًا وہ مضبوط دین ہیں اور وہ مضبوط دین کس کا طریقہ ہے مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا وہ ابراہیم کا طریقہ ہے کون ابراہیم جو اللہ کی طرف یکسو اور متوجہ ہونے والے تھے ہر وقت وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے ان الفاظ پر غور کی دیا بار بار ان الفاظ کا ریپیٹیشن ہو رہا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ چھٹی آیت سیدنا یوسف علیہ السلام کی زبانی سورہ یوسف آیت نمبر 37 سیون میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زبان اور پھر 38 میں اسی سورہ کی آیت نمبر 38 میں ملت کے الفاظ آئے سیدنا یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعویر پوچھنے کے لیے جیل کے اندر دو قیدی آتے ہیں تو انہوں نے کہا قَالَ لَا يَعْتِهِكُمَا تَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ اِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَعْوِيلِهِ قَبْلَ اَنْ يَعْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي اِنِّي تَرَكْتُ مِلَّتَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ یہ آیت نمبر 37 اس میں ملت قوم مشرق قوم کے جو طریقہ ہے اس کو ملت کہا اب آگے کی آیت میں سیدنا یوسف کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ عَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُونَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْدِ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَاكِذْنَ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا آجَشْكُرُونَ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے جو کھانے کا وقت ہوتا ہے تقسیم کا وہ نہیں پہنچے گا اور تمہیں نہیں دیا جائے گا مگر اس سے پہلے میں تم کو تمہارے خواب کی تعبیر سے باخبر کر دوں گا اس سے پہلے کہ وہ تم تک پہنچے اور یہ جو میں تعبیر خواب کی تمہیں بتاؤں گا یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ بے شک میں نے ان لوگوں کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی ہے میں نے پیربی کی ہے جس طریقے کی وہ کس کا طریقہ ہے مِنْ لَتْعَابَائِيْ اِبْرَاهِيْ مَوَإِسْحَاقَ وَيْعَقُوبِ میرے باپ دادے عِبْرَاهِيْ اِبْرَاهِيْ مِسْحَاقْ يَعْقُوبِ کے طریقے کی میں نے پیربی کیا ہے مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ بِنْ شَيْدِ ہمارے لئے یہ مناسب نہیں ہے یہ زیبہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھیرائیں ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ یہ جو کچھ ہے مجھے جو علم ملا ہے اس تعبیر کا یہ سب کچھ ہے اس علم سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ بِنْ شَيْدِ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ یہ اللہ کے اس فضل سے ہے جو اس نے ہم پر کیا اور لوگوں پر کیا وَلَا كِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا غِشْ قَرُونَ لیکن لوگوں کی افسریت شکر گزار نہیں ہے شکر ادا نہیں کرتی اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 123 کے اندر یہ لفظ ملت کا استحایہ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کیا وحی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خطاب ہو رہا ہے کہ آپ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کر لیجئے ابراہیم کے طریقے کی پیروی کیجئے اور وہ مشرقین میں سے نہیں جئے پھر نمی آیت سورة الحج آیت رمبر سیبنٹی ایٹ ایمان والوں سے مخاطب ہیں اللہ فرما رہے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيمِ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ اور اللہ کے راستے میں جیسے مجاہدہ کرنے کا حق ہے اسٹرگل کرنے کا حق ہے سنگھرش کرنے کا حق ہے جد و جہد کرنے کا حق ہے اس طرح کرو اسٹرائب کرنے کا حق ہے ایسے کرو جیسا حق ہے اسی نے تمہیں انتخب کر لیا ہے چن لیا ہے اور تمہارے اوپر اس دین اسلام میں کوئی تنگی اور دشواری نہیں بنائی اس نے مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيمِ وہ طریقہ کس کا طریقہ ہے دین اسلام کا وہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے اس کو اپناو اس کی پیروی کرو هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ انہوں نے ہی تمہیں مسلمان پکارا بعض مفسرین نے ہُوَا کا ریفلیکس سے بناؤن اللہ کو قرار دیا لیکن ایک کثیر مفسرین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا کہ انہوں نے ہی تمہیں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو یہ آیتیں ہیں ان آیتوں میں مِلَّت کا لفظ جہاں جہاں آیا سیدنا ابراہیم ہی سے بابستگیہ اور ایک جگہ سیدنا یوسف کی زبان سے مِلَّت و قوم کا لفظ آیا وہ اس سینس میں آیا کہ ان لوگوں کا طریقہ جو مشرقین ہیں مشرق قوم کا طریقہ سیدنا یوسف نے اس کو ڈس آن کیا کہ اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے تو دو ہی طریقے ہیں دنیا کے اندر ایک مِلَّتِ شِرْك مِلَّتِ کُفْر اور ایک مِلَّتِ اسلام دو ہی طریقے ہیں مِلَّتِ کُفْر اور شِرْك یہ دنیا کی کسی قوم کا یا بہت سے قوموں کا طریقہ ہو سکتا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کا طریقہ مِلَّتِ اسلام ہی ہوتا ہے مِلَّتِ ایمان ہی ہوتا ہے ان کا طریقہ اب ان آیتوں کی روشنی میں ہم غور کریں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مِلَّتِ کیا ہے اب ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ ان آیتوں میں جو مِلَّتِ ابراہیم کے اجزاء ہیں کمپوننٹس ہیں وہ کیا کیا ہے جو اجزاء ہیں وہ کیا کیا ہے پہلی بات پہلی آیت جو کہی سورہ بقرہ کی اس میں یہ فرمایا کہ ابراہیم کے طریقے سے جو بے وقوف ہیں وہی اعراض کریں گے معلوم یہ ہوا کہ مِلَّتِ ابراہیمی کا طریقہ بہت جینئس لوگوں کا طریقہ ہے مِلَّتِ ابراہیمی کے فالوارز جو ہیں جو بھی اس کو فالو کریں گے اللہ کی نظر میں وہ جینئس ہیں اور جو مِلَّتِ ابراہیمی کو اور ان کے طریقے توحید طریقہ حریفیت کو طریقے اسلام کو جو عوائد کریں گے بھلے ہی ان کا نام گنیز بوک آورڈ میں بھی آ چکا ہو وہ نوبل پرائز ونر بھی ہوں لیکن اللہ کی نظر میں وہ سرابہ بے وقوف ہیں قرآن کی نگاہ میں تو معلوم یہ ہوا مِلَّتِ ابراہیمی کیا ہے مِلَّتِ ابراہیمی یہ ہے کہ اپنی عقل کا طریقہ ابراہیم کو سمجھنے میں اور اسلام کو اپنانے میں اور اللہ سے وابستگی اختیار کرنے میں اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں بھرپور ایسا استعمال کیا جائے جیسے ہم دنیا کی عہدے مناسب ترقیات فوائد حاصل کرنے میں اپنے عقل کو ایکسٹریم لی اور انٹائرلی ہم استعمال کرتے ہیں یہ مِلَّتِ ابراہیمی کا طریقہ ہے دوسری آیت کے اندر جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے آفر کیا کہ بھائی ہمارے طریقے پہ آ جاؤ دیکھو ہم اس وقت اکثریت میں ہیں اور مال دولت دولت کے اعتبار سے بھی ہمارے پاس تم سے زیادہ ہے اور ازباب وسائل بھی ہمارے پاس تم سے زیادہ ہیں اگر دیکھا جائے اس زمانے میں یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں یقیداً ان کی ایکنومیکل پوزیشن بہت ساؤنڈ تھی اور ان کا اسٹیٹس دنیا کے اعتبار سے بڑا ہونچا تھا اور ان کو بڑا پڑھا لکھا ہوش یار سمجھدار بھی مکہ والے اور مدینہ والے سمجھتے تھے کسی بات میں اگر انہیں ہیجیٹیشن ہوتا تو وہ ان کے پاس آکے پوچھتے بھی تھے اب مسلمان ابھی ابھی اٹھے ہیں اور ان میں غریب غربہ ہیں جو نبی سلام کے فالور بنے ہیں تو ایک بات کہی جاتی ہے کہ چمتکار کو نمسکار تو انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا وہ یہ کہتے تھے مَا لِحَاذ الْكِتَاب مَا لِحَاذ الرَّسُول يَاكُلُ التَّام وَيَمْشِ فِالْأَسْوَاب یہ رسول بھی کوئی رسول ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں بازاروں میں بھی چلتے پھرتے یہ کیوں کہا ان کے یہاں پر ایک کانسپٹ جو تھا دین داری کا دین کا یہ تھا کہ جو یہودیوں کے یہاں ہیں جو نصرانیوں کے یہاں نصرانیوں کے یہاں رہبانیت ہے ترق دنیا ہے اللہ کے نبی نے کہا لا رہبانیت فیل اسلام اور یہودیوں کے یہاں بھی دیکھا جائے تو بس مہاں پر کلرجی جو ہے وہ بھرپور فام میں ہیں حلال اور حرام کا پورا ان کو اختیار ہے کہ جب قرآن مجید میں یہ آیت اتری کہ انہم اتخذوا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ اور ہونے یعنی یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اپنے علماء کو احبار کہتے ہیں یہودیوں کے علماء اور ہونے اپنے علماء کو یہودیوں نے اپنے علماء کو اور عیسائیوں نے جو رہبان تھے ان کو راہب کی جمع رہبان خدا کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے تو ایک صحابی عبداللہ عدی حضرت عدی بن عبداللہ اور وہ نے آ کر کہا اللہ کے نبی ہم تو اللہ ہی کو رب مانتے ہیں وہ اس وقت تک عیسائی تھے یا یہ ہے کہ ابھی نئے اسلام قبول کر چکے تھے یہ تو اللہ ہی کو رب کہتے ہیں یہ تو اپنے احبار کو اپنے علماء کو اور رہبان بھی راہب جو ہیں وہ انہوں کو تو نہیں مانتے تو آپ صلی اللہ صلی اللہ کہا کیا انہوں نے یہودیوں نے اپنے علماء کی تعویلات کو جس کو انہوں نے حلال قرار دیا حرام کو حلال اور حلال کو حرام ایسا انہوں نے نہیں مانا اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا اللہ نے جس کو حلال کیا تھا تعویلات سے انہوں نے حرام کیا اللہ نے جس کو حرام کیا تا تعویلات سے حلال قرار دیا کیا ایسا نہیں کیا انہوں نے دین میں رد و بدل نہیں کی کہاں یہ تو کیا ہے آپ نے فرمائے یہی ہے اللہ کو چھوڑ کر رب بنانا یہی رب بنانا تو ان کا طریقہ کیا تھا یہود و نصارہ کا اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے راہبوں کو راہبار کو رب بنا لیے تھے بس یہ جیسا کہیں گے ہم ان کے پیچھے چلیں گے وہاں پر کہا جا رہا ہے نہیں ان کے طریقے کے مخلوق کے طریقے کو نہیں خالق کے طریقے کو اپنا خالق کا جو پسندیدہ طریقہ ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے اور وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو اس میں یہ بات آئی کہ ملت شرک اور ملت کفر اور ملت قوم کو چھوڑ کر ملت ابراہیم کو اپنانا اگر ملت قوم ملت کا طریقہ شرک بیزد اور بدعات بیزد ہے اور رواد بیزد ہے تو اس کو چھوڑ کر سنت بیزد توہید بیزد ایمان بیزد جو سیدنا ابراہیم خلیر اللہ کا طریقہ ہے اس کو اپناو یہ ابراہیمی ملت ہے یہ ملت ابراہیمی ہے اس میں یہ بات معلوم ہوئی اس کے بعد کی آیت کے اندر فرمایا بہترین دین اس کا دین ہے جس نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہے اور اس نے ملت ابراہیم کا سیدنا ابراہیم کے طریقے کو فالو کیا تو سیدنا ابراہیم کا طریقہ کیا ہے جب سورج چاند کو دیکھا انہوں نے رات ہوئی تو ستاروں کو دیکھا اور ستاروں کو دیکھ کر کہا ستاروں کو دیکھ کر کہا اچھا اچھا تم ان کو خدا مانتے چلو میں بھی مان لیتا ہوں لیکن جب وہ ڈوب گئے تو ان کا میرے رب کو زوال نہیں ہے میرے رب کو زوال نہیں ہے ان کو تو زوال ہے میرے رب لا زوال ہے پھر چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا میں چاند کو تم مانتے ہو چلو میں بھی مان لیتا ہوں ان کو بتانے کے لیے سمجھانے کی لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا تو یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جس کے اندر غروب ہونے کا عیب ہے پھر سورج کو دیکھا تو قوم سے کہا جب سورج کو چمکتا دمکتا دیکھا یہ میرا رب ہے ان کو بتانے کی چلو میں بھی مان لیتا ہوں جیسے تم مانتے ہو اور یہ تو بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے لیکن جب وہ بھی جب وہ ڈھوب گیا تو کیا کہا اے میری قوم تم جن جن کو شریک ٹھیراتے ہو خدا کا میں ان سب سے بیزاری کا اور براہت کا اظہار کرتا ہوں سب کو ڈس آن کرتا یہ ملت ابراہیمی شرک سے بیزاری یہ ملت ابراہیم شرک سے بیزاری آج ہمارا حال کیا ہے شرک میں بیدار ہیں اور ایمان سے بیزار ہیں آج ہمارا حال یہ ہے کوئی ایمان پہ چلے توحید پہ چلے ملت ابراہیمی کو اپنائے اس کو بچارے کو دائیں بائیں آگے ٹائٹل ایک ساتھ میں مل جاتے ہیں لیکن اگر کوئی ملت یا قوم قوم کے طریقے کو اپنا رہے ہیں رواج کو اپنائے ہوئے اور اس پہ چل رہا ہے تو وہ آنکھوں کا تارہ بنا ہوا ہے نہیں شرک سے بیزاری توحید سے محبت یہ سیدنا ابراہیم کا طریقہ ہے لیکن آج معاملہ یہاں الٹا ہے ہم شرک میں بیدار ہیں بدعاتوں میں بیدار ہیں کفری آباتوں میں شرکی آبادوں میں بڑے بیدار ہیں اور تعبیلات کرتے ہیں لیکن توحید اور ایمان خالص اور توحید خالص سے بیدار ہیں اور پھر ملت ابراہیمی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کا خالص پسند ہے سیدنا ابراہیم کا دین پسند ہے اللہ جس میں شرک سے بیزاری ہو تو اللہ ہمیں شرک سے بیزار کرے اور توحید میں بیدار کرے یہ بھی ملت ابراہیمی کا ایک طریقہ ہے اسی طرح پھر اس کے بعد کی آیت کے اندر جو ملت ابراہیمی کی بات ملتی اس میں حنیفیت ملتی کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کی اور وہ سیدھے راستہ کون سا ہے وہ ابراہیم حنیف کا راستہ ہے سیدنا ابراہیم کی صفات میں ایک صفت حنیف بار بار اللہ نے بیان کی جو یہاں انی وجہ تو بجہ لیللی فتر السماوات والارضہ بھی جو میں بتا رہا تھا کہ جب وہ سورج ڈوب گیا تو انہوں نے کہا انی وجہ تو بجہ لیللذی فتر السماوات والارضہ حنیف وما عنا من المجرکی قال یا قوم انی بریوں مما تشرکون اے میری قوم تم جن جن کو شریک ٹھیراتے ہو میں ان سب سے برات کا اظہار کرتا ہوں سب سے برات کا اظہار کرتا ہوں ایک جگہ کہا انی بریوں مما تعمرون جو شرکیہ کام کرتے ہو تمہاری جو بھی سرگرمیاں ہیں شرکیہ سرگرمیاں میں ان سب سے بیداری کا اظہار کرتا ہوں انہم حدو یہ سارے خدا جن کو تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا سمجھ لیا ہے یہ سب میرے دشمن ہیں الا رب العالمین میرا دوست رب العالمین ہے میرا دوست وہ ہے جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا جو میرا خالق ہے جو میرا حادی ہے جو میرا رہنما ہیں جو میرا گورجین ہیں جس نے مجھے اسی ذراستے کی رہنمائی کی اور وہی مجھے کھلاتا ہے اسی نے مجھے کھلایا اور وہی مجھے پلاتا ہے وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے یہ ہے ملت ابراہیم ملت ابراہیم یہ سورہ شعرہ رگو نمبر پانچ پارہ نمبر انیس وہی مجھے کھلاتا ہے وہی مجھے پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے یہ ملت ابراہیم کہ رزاق وہی ہے ساقی وہی ہے ساقی وہی ہے رزاق وہی ہے اردو شائری میں یہ لفظ ساقی کا بڑا استعمال ہے بڑا استعمال ہے لیکن بندہ مومن تو ساقی اپنے رب کو سمجھتا ہے جس سے وہ معرفت کی میں اور شراب پیتا ہے سقاہم رب شراب تہور قیامت میں ابرار کو اللہ اپنے ہاتھ سے شراب تہور پلائیے اللہ ہم سب کو اس لائق بنائے کہ ہم اپنے ساقی کے ہاتھ سے شراب تہور پی سکیں تو سیدنا ابراہیم کا طریقہ یہ ہے کہ رزاق اسی کو سمجھنا ساقی اسی کو سمجھنا اور شافی اور کافی اسی کو سمجھنا زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں سمجھنا اور حادی اسی کو سمجھنا خالق اسی کہیں گھنڈے کے ہاتھ میں کہیں گھنڈے کے ہاتھ میں کہیں بندے کے ہاتھ میں نہیں 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 سب ملت ابراہیمی یہ ہے کہ شفا میرے رب کے ہاتھ میں ہے عزet میرے رب کے ہاتھ میں ہے زلط بھی میرے رب کے ہاتھ ώ تُو تُعْزُ من تَش ا spotted ملت ابراہیم ہے یہ عزت زلت اندھیرے اجالے زندگی موت سب رب کے ہاتھ میں ہیں خیر سب رب کے ہاتھ میں ہیں سب رب کے ہاتھ میں ہیں آسمان والزمین کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہیں اسی کی ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیں آتا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے دونوں آتا کرتا ہے یہ حب المنشاہ ذکور اور جسے چاہتا ہے یہ جعل المنشاہ و عقیمہ جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ خوب جاننے والا ہے اور بڑی قدرتوں والا ہے یہ ملت ابراہیمی ہے کہ لڑکے اولاد لڑکیاں لڑکے اولاد کا دینا نہ دینا انہیرے اجالے عزت زلت موت زندگی رزق خزانے سب میرے رب کے ہاتھ میں ہیں یہی ابراہیم کا طریقہ ہے یہی حنیفیت ہے یہی حنیفیت ہے تو اس میں یہ بات آئی اسی طرح سیدنا ابراہیم کا ملت ابراہیم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے تعبیر دیتے ہوئے کیا کہا پہلے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا شرک سے بیزاری کا اظہار کیا اور پھر کہا کہ دیکھو میرا طریقہ شرک اور کفر کا طریقہ نہیں ہے میں اس کا فالور نہیں ہوں میں انبیاء کے طریقے کا فالور ہوں میں میرے باپ ابراہیم اسماعیل اسحاق یا ان کے طریقے کا میں فالور ہوں یاکوب کے طریقے کا فالور ہوں اور ان کا طریقہ ابراہیم کا طریقہ ہے اور ابراہیم کا طریقہ شرک سے بیزاری کا طریقہ ہے شرک سے بیزاری کا طریقہ ہے اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو کچھ میں تمہیں یہ علم دے رہا ہوں میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھے سو تیرہ اور تیرہ تو اس کو دے دینے کیا جاتا ہے میرا یہ علم جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ اسی توحید کی برکت سے مجھے حاصل ہوا ہے اسی ملتِ انبیاء کے طریقے سے ملتِ ابراہیمی کے طریقے سے رب نے میرے اوپر یہ فضل اور کرم کیا ہے یہ ملتِ ابراہیمی ہے کہ اپنے علم اور اپنے ہنر کا کریڈٹ اپنے رب کو دینا اپنے رب کو دینا یہ بھی ملتِ ابراہیم کا ایک طریقہ ہے جو ہمیں یہاں سے معلوم ہو رہا ہے اسی طرح اس کے بعد سُمَّ عُحَيْنَا إِلَيْكَ عَنِ اتَّبِعْ مِلَّةِ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ یہاں تقریباً وہی بات ہے جو آپ نے ابھی سنا فَجَاهِذُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ اللہ کے راستے میں جیسے مجاہدہ کرنے کا حق ہے وہ مجاہدہ کرو ملتِ عِبْرَاهِيمَ کا طریقہ آزمائش اللہ کی خاطر اللہ کی نسبت پر گھر سے بے گھر ہونا پڑے وطن سے بے وطن ہونا پڑے مرغو باق کو اگر چھوڑنا پڑے اور اپنے پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا پڑے رب کے خاطر رب کے حکم کی تعمیل میں تو ملتِ عِبْرَاهِيمی کا یہ اصول ہے کہ ایسا بھی اگر وقت آئے تو کرنا یہ بھی اس میں بتایا گیا آپ دیکھئے سیدنا عِبْرَاهِيم کی زندگی آزمائشوں سے ابتلاع اور آزمائشوں سے اور قربانیوں سے بھری ہوئی ہے اور پھر نتیجہ کیا ہوا نتیجہ کیا ہوا کہ اپنا وطن چھوڑا انہوں نے تین لاکھ کی آبادی اس وقت سب مخالف ہو گئی سب مخالف ہو گئی اور وہ چھوڑ کر چلے اللہ کے حکم کی خاطر جب اللہ کا حکم ہوا سو سال کی عمر یا چھاسی سال کی عمر میں اولاد اللہ نے عطا کی اور دعا سے اولاد ملی ہے دعاؤں سے اولاد ملی ہے اور بڑی لائق اور فائق اولاد ہے فرما بردار ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَةِ جب دوڑنے کی عمر کو پہنچے بارہ تیرہ سال کی جو عمر ہوتی ہے پہنچے تو اس وقت حکم ہوا زباہ کر دو قربان کر دو آپ مجھے بتائیے اس وقت یہ کہہ سکتے تھے اللہ خواب ہی تو ہے کیا کر دوں خواب دیکھا ہے ایسا کیا زباہ کر دوں پوچھ سکتے تھے وہ بیٹے جو ہیں وہ بھی پوچھ سکتے تھے کہہ سکتے تھے اببا خالی خواب ہی تو ہے اببا خواب پر آپ مجھے زباہ کرنے کا ارادہ کرتے ڈر جاتے سہم جاتے اپنی ماں سے کہتے اما اببا ایسا چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یا یہ کہ گھر سے بھاگ جاتے عمر کیا تھی گھر سے بھاگ بھی سکتے تھے در کے یہ تو مجھے قسل کر دیں گے بھاگ جاتے لیکن کیا طریقہ ہے وہی جو باپ کے اندر طریقہ ہے وہی بیٹے کے اندر اس کے جوہر بیٹے میں ملتے ہیں باپ کا طریقہ بیٹے کو اگر نازبر ہو پھر پسر قابل میرہ سے پدر کیوں کر ہو اقبال نے کہا تھا اقبال نے کہا تھا ادھر کہا کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں زباہ کر رہا ہوں تو کچھ توقف کرتے اببا ایک دن دیجئے ذرا میں سوچ لوں کچھ وقت دیجئے کچھ سوچ لوں آہاں فوراں کیا کہا یا عبت فعل مات امر ستجدنی انشاء اللہ من السابرین آئے اببا جان جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزریے اور ستجدنی من السابرین نہیں کہا مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے نائن اگر اللہ نے چاہا تو ثابت قدم جائیں گے عقیدہ کتنا پختہ ہوں اس بچے کا کیوں نہ ہو باپ جب ایسا وفادار ہے خدا کا تو پھر اولاد وفادار کیوں نہ ہو یہ ہے ملت ابراہیم کہ کچھ نہیں دکھ رہا ان کو کچھ نہیں معلوم ان کو کہ جنت سے زبح عظیم اور دنبہ آ جائے گا کوئی نہیں معلوم تھا ان کو بیوی کو بسایا لے جا کر تو ان کو تاریخ نہیں معلوم تھی کہ صفہ اور مروہ پہ ایسی فٹ ہو جائے گا ہاں ائر کنڈیشن بن جائے گی صفہ اور مروہ یہ تاریخ نہیں تھی ان کے سامنے یہ تاریخ نہیں تھی ان کے سامنے اس وقت حدیث کے اندر آتا ہے بخاری شریف کے حدیث میں کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے لے جا کے بسایا تو لَيْسَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ اَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَا صحیح بخاری حدیث نمبر تھیری تھری سکس فور کہ وہاں پر اس وقت نہ کوئی انسان تھا اور نہ کوئی پانی تھا وہاں پر اور کوئی تاریخ بھی سامنے نہیں تھی لیکن حکمِ خدا ملا ہے مجھ کو پورا کرنا ہے تاریخ میرے سامنے نہیں ہے چاہے فیور میں ہو یا اپوزٹ ہو مجھے پورا کرنا ہے یہ ہے ملتِ ابراہیمی حکمِ خدا سامنے آئے ازباب کو مت دیکھو رب کی مرضی کو دیکھو یہ حکمِ خدا ہے مرضیِ نفس کو مت دیکھو مرضیِ رب کو دیکھو حکمِ خدا کے پورا کرنے میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم احوال کو دیکھتے ہیں ہم احوال کو دیکھتے ہیں ازباب کو دیکھتے ہیں تابعیلات کرتے ہیں اگر فائدہ ہے مولانا بننے میں تو مولانا بن جاؤ مستر بننے میں فائدہ ہے مستر بن جاؤ اسلام پہ تنقید کرنے میں ترقی پسند بن رہا ہو فائدے مل رہے تو اس پہ وہ کرو اور پکے مولانا بننے میں مسلمانوں کی تعریف کرنے میں کہیں پالیٹیکل بینیفٹ مل رہے تو مہا لے لو درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا سنگ مانے پتھر یہ ہے سیدنا ابراہیم کا طریقہ یہ ہے ابراہیم کا طریقہ انہم آداؤں وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں سیدنا ابراہیم نے کلیئر کہہ دیا کلیئر وہاں پر کہہ دیا قد بدت البغداو من افواہہم کہ دشمنی میرے اور ان کے درمیان دشمنی ہے جن کو خدا کو چھوڑ کر تم شرک کرتے ہو وہ میرے دشمن ہیں شرک سے بیزاری شرک سے بیزاری ہونا چاہیے توحید میں ایمان میں بیزاری ہونا چاہیے یہ سیدنا ابراہیم کا یہ طریقہ ہے تو حنیفیت یہ سیدنا ابراہیم کا طریقہ ہے اب بہرحال بس ایک پانچ سات منٹ کے اندر جو اس کے اندر اس کے اجزاء جو اور سیدنا ابراہیم کی اس کے آہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں ایک تو شرک سے بیزاری ہو گیا دوسرا اللہ کی طرف رجوع رجوع الاللہ اور یہ ہم نے آپ کو خلق نیفہ ویہدین اس میں بتایا اس کے بعد حنیفیت سیدنا ابراہیم کا ایک ملت ابراہیم کا طریقہ بار بار اللہ نے کہا حنیفہ حنیفہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے ان کا طریقہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا تھا حنیف کہتے ہیں حنیفیت کہتے ہیں سب سے کٹ کر رب سے جڑنا یہ مطلب نہیں سنیاس لے لو جا کر سب چھوڑ دو دنیا چھوڑ دو تارے کے دنیا بن جاؤ مطلب یہ ہے اپنی عارضوں اپنی تمناوں اپنی امیدوں کا مرکز اور کنسرن سول کنسرن صرف اور صرف اللہ کی ذات کو بنانا جو ہوا تھا اس سے ہوا تھا جو ہو رہا ہے اس کے کرم سے ہو رہا ہے جو ہوگا اس کے کرم سے ہوگا یہ ہے حنیفیت اور یہ سیدنا ابراہیم کی ملت کی نمائی خصوصیت ہے ہمارے اندر بھی یہ خصوصیت آنا چاہیے دوسرا شکر گزاری اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا ابراہیم ایک امت تھے جو امت کام کرتی وہ فرد نے کام کیا ایک ایڈمی جو کام کرتی ہے وہ ایک آدمی نے کام کیا یہ ہے سیدنا ابراہیم نے تنمندھن لگا دیا اپنا سب کچھ یہ ملت ابراہیمی ہے کہ آپ مکمل طور پر ملت حق کو ملت اسلام کو ملت حنیفیہ کو دنیا میں عام کرنے کے لیے توہید کو عام کرنے کے لیے وقف ہو جائیں ڈیوورٹ کریں اپنے آپ کو یہ بھی سیدنا ابراہیم کا طریقہ ہے کہا اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا اللہ کے فرما بردار تھے جو حکم ملا کچھ پوچھنی رہا ریزلٹ کیا ہے تاریخ کیا ہے نائن جیسا کہ اس سے پہلے بتایا کہ وہاں پر کوئی نو انفرمیشن نو ایفرمیشن لیکن اس کے باوجود ٹوٹل سبمیشن ٹوٹل سرینڈر نو سیکورٹی نو سیفٹی نو ایشورٹی لیکن اس کے باوجود مکمل سرینڈر ٹوٹل سبمیشن سرینڈر سلینڈر نہیں بعض لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں مکمل سلینڈر کر دو سلینڈر نہیں ہے سلینڈر تو وہ ہے جو چولے پہ لگایا جاتا ہے سرینڈر ٹوٹل سرینڈر ٹوٹل سبمیشن ٹوٹل دیووشن یہ ہے سید نائبہ اور وہ کب جبکہ تاریخ نظر نہیں آ رہی کچھ ریزلٹ نہیں دکھرا ہمیں تو رب کا حکم ہے بس ماننا ہے حالات موافق ہوں جب بھی ماننا ہے مخالف ہوں جب بھی ماننا ہے رب کا حکم زندہ کرنا ہے بس یہ ہے یہ قانتیت اس کے بعد فرمائے شاکرن لعنعمی اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے کبھی حرف شکوہ نہیں ہیں کہ کیسا بھائی بادشاہ کے بعد یہ تو وزیر تھے ان کے وزیر آزم تھے ان کے باپ کرسی ان کو ملنے والی تھی اگر یہ توحید کا اور اسلام کا اظہار نہ کرتے اور شرک سے بیزاری کا معاملہ نہ کرتے اور ڈس آن نہ کرتے تو کیا ہوتا وہ کرسی ملتی چھوڑ دی کرسی کو اللہ کے خاطر یہ اور پھر پریشانی اور مصیبت کس طرح وطن کہاں ہیں پیدا کہاں ہوئے اور قبر کہاں ہے لیکن کبھی شکایق زبان پہ آئی شکر گزاری رب کی شکر گزاری یہ ملت ابراہیم اسی طرح منیب فرمایا ابراہیم جو تھے وہ کیا تھے عبد منیب وہ ہمارے متوجہ ہونے والے بندے تھے ہر وقت ہماری طرف متوجہ ہونے والے بندے تھے صدیقیت ملت ابراہیمی کی خصوصیت وذکر فیل کتاب ابراہیم انہو کان صدیق النبیہ آپ کتاب میں ابراہیم کا ذرا تذکرہ کریے ابراہیم بہت سچے تھے بہت سچے تھے صدیقیت یہ بھی ابراہیم ملت ابراہیمی کا ایک جو ہے طریقہ ہے ذہانت اور فتانت اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں کہا یہ حجت یہ دلیل ابراہیم کو ہم نے آتا کی ہم نے آتا کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ وہ ہے جو سورج اور چاند کو نکالتا ہے جو سورج کو نکالتا ہے تو وہ کہنے لگا اور موت اور زندگی دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے سورج کو نکالتا ہے تو نکال کے بتا تو وہ کہنے لگا اور موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں تو اس نے دو قینیوں کو بلایا دونوں کو عمر یعنی موت کی سزا ہو چکی تھی ایک کو بلا کر سزا دے دی ختم کر دیا خاتمہ کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا کہا کہ دیکھو جس کو میں نے چاہا وہ زندگی وہ زندہ رہا اس کو زندگی ملی جس کو میں نے چاہا اس کو موت ملی کیا زہانت تھی کیا زہانت تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج کو مشدق سے نکالتا ہے فاتح بہا من المغرب تُو مغرب سے نکال کے بتا جب جانوں کہ تُو بادشاہ ہے اب کیا تھا فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرَ حقہ بقہ رہ گیا کافر یہ یہ ہے زہانت یہ ہے فتانت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تو جو مومن ہوتا ہے لَا يُلْدَغُ الْمَوْمِن بِجُحْرِن مَرْتَئِن مومن ایک بل سے دو بات نہیں دسا جاتا اور ایک جگہ فرمایا کہ مومن جو ہے وہ بے وقوف نہیں ہوتا مومن بے وقوف نہیں ہوتا اسی طرح حبِ رب نہ کہ حبِ نفس یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور اس کے بعد مغبولیت کو اہمیت دینا مغبولیت کو اہمیت دینا کسرت کو اہمیت نہیں دینا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے یہ کہاں سے بات آئی وَإِذِ يَرْفُعْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں وہ تعمیر کر رہے تھے بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کیا کہا اے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے قبول فرما لیجئے تو مقبولیت عمل کی مقبولیت پر توجہ دینا یہ بھی دیکھنا قوانٹی کے ساتھ کوالٹی پر بھی نظر رکھنا یہ بھی ہے ہمارے یہاں مقبولیت کی توجہ کم ہوتی ہے اکثریت پر توجہ زیادہ ہوتی ہے نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لَا تَحْتَمُوا الْقَسْرَ بَلِحْتَمُوا الْقَبُولِ کسرت کو اہمیت مد دو مقبولیت کو اہمیت دو اس کا خیال رکھ مقبولیت کو اہمیت دو یہ فرمایا اسی طرح سیدنا ابراہیم کا طریقہ جو ہے اس طریقے سے اب آخری بات اس طریقے سے جو بھی رو گردانی کرے اللہ کی نگاہ میں وہ بے وقوف قرار پاتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ بے وقوف قرار پاتا ہے اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شرکی تقریبات کتنی ہماری تقریبات کے اندر شرکی آباتیں ہوتی ہیں کتنی شرکی آباتیں ہوتی ہیں سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالی نے جو خلیل کا خطاب دیا وَاتَّقَذَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَا خَلِيلَا اس بارے میں پڑھ رہے تھے تو ایک واقعہ آیا کہ سیدنا ابراہیم ایک مرتبہ جو ہے وہ روزانہ ان کا معمول تھا کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے غریبوں کو کھلانا مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یا ان کی ایک صفت تھی ایک دن کوئی مہمان نہیں آیا تو وہ نکلے گھر سے کسی کی تلاش میں مہمان کی تلاش میں نکلے واپس آئے دیکھا کہ گھر میں ایک شخص ہے اس سے کہا کہ اے شخص تُو کون ہے بغیر اجازت کیسے تُو گھر کے اندر کھڑا ہے میرے تو اس نے کہا کہ میں جو رب البعیت ہے اس کی اجازت سے آیا ہوں رب الدار کی اجازت سے آیا ہوں کون ہے وہ وہ تمہیں ہوں گھر میرا ہے کہ نہیں میں ملک الموت ہوں موت کا فرشتہ ہوں رب نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں خلیل کا جو خطاب ہے وہ ایک بندے کو دے دوں خلیل کا خطاب ایک بندے کو دوں یہ ابن کسیر رحمت اللہ نے لکھا ہے اس زمینے وہ بتا رہا ہوں اور انہوں نے اس پر کوئی جرہ نہیں کی کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا فلائے فلائے یہ نہیں کہا تو انہوں نے کہا کہ آئے فرشتے تُو مجھے بتا اس شخص کا پتہ بتا کہ میں اس تک سفر کروں وہ دور سے دور بھی ہوگا تو میں اس کے گھر جاؤں گا اور اس کے پاس جا کے اس سے ملاقات کروں اور اس کے لئے کوئی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑے تو اٹھاؤں اور ان کا نہیں وہ آپ ہی ہیں وہ آپ ہی ہیں اور یہ کیوں دیا انہوں نے پوچھا یہ کس وجہ سے مجھے میرے رب نے خوش ہو کر یہ انعام کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں لوگوں پر جب خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے کے بعد تَرزقهم وَلَا تَسْعَلْ مِنْهُمْ آپ ان پر خرچ کرتے ہیں پھر ان سے خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے ہیں واپس نہیں مانگتے پوچھتے نہیں ہیں یہ ہے ادا آپ کی اس ادا پر اللہ فضا ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات کہی گئی لَا تَمَنُنْفَسْتَقْسِرْ اے نبی آپ زیادہ کی امید میں احسان مت کیجئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہ یہی ہے کہ بس ہم اپنے اپنا بھی عقیدے کی درستی کا خیال اولاد کی درستی کا بھی خیال رکھیں آپ دیکھئے سورہ ابراہیم کے اندر کیا کہہ رہے ہیں جب انہوں نے چھوڑا اپنی اولاد کو لے جا کر تو کیا کہا رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُمِنْ ذُرِّيَّتِي بِمَادٍ غَيْرِ ذِي دَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ اس کے بعد کیا کہا رَبَّنَا لِيُقِيمُ السَّلَاہ فَجْعَلْ أَفْئِدَتَمْ مِنَ النَّاسِ اے پروردگار بے آب ہو گیا زمین میں لاکے چھوڑ دیا نہ پانی ہے نہ گھاز ہے تیرے محترم گھر کے پاس اب فکر ہے تو کیا اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِي أَنَّ عَبُدَ الْأَسْنَامِ اے میرے پروردگار تو مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں سے دور رکھنا بتوں سے بچانا یہ ہے ملتِ ابراہیمی کہ اپنی فکر شرک سے بیزاری اور شرک سے دوری اپنے لئے بھی اپنی بھی فکر اپنے عقیدے کی بھی فکر اور اپنی اولاد کے عقیدے کی بھی فکر ہو کہ وہ بھی شرک سے دور رہیں کفر سے دور رہیں اور پھر اس کے بعد لِيُقِيمُ السَّلَاہ اے میرے پروردگار میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنانا یہی بات سورہ بقرہ کے سول میں رکو کے اندر فرمایا وَوَسَّابِهَا اِبْرَاہِيمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوبِ ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنی اولاد کو جو وسیعت کی اسے ملت کی دی اسی ملتِ توحید کی وسیعت کی کیا اے میرے بیٹوں اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر مسلمان ہو کر اسلام کی حالت میں مرنا یہی تو سیدنا ابراہیم کی صفت ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنے عقیدے کی اور اپنے اولاد کی عقیدے کی درستی کی اور جتنے سیدنا ابراہیم کی یہ جو باتیں بتائیں ہیں اس ملت کے تمام خوبیوں سے ہمیں متصف کرے وَآخرُ دعوانا الحمدللہ